دو جار نو میں یہاں سے کانگریس امید بار محمد عزدین جیتے ہیں مسلم بوٹ میں سیفی وہ ان کے ساتھ مراد آباد کی راجیتی بھی کوئی فرق نہیں گئتا کم سے کم ایک لاکھ بوٹس اوپر سے یہاں سے سماجبادی پارٹی کی سیٹ نکلے گی مراد آباد لوگ سبا سیٹ پر پترکاروں کے مطابق کس پارٹی کا کون پرتیاسی جیت حاصل کرے گا ہمارے ساتھ مراد آباد کے ورشت پترکار ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ اس بار جو چناؤ رہا مددان رہا وہ کس طرح کے مددو پر رہا اور ان کو کیا لگتا ہے کہ مراد آباد کی لوگ سبا سیٹ پر کس کی جیت ہوگی سب سے پہلے جائپرکاش جی سے بات کر لیتے ہیں یہ بتائیے کافی انوبہ ہوئے کئی چناؤں کا آپ کو اس بار جو مراد آباد لوگ سبا سیٹ کی اگر ہم بات کریں تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اس پر جیت کون حاصل کرے گا دیکھیں مراد آباد لوگ سبا کا جو اتحاس رہا ہے ہم زیادہ پیچھے نہ جا کے دوہزار نو سے لائیں تو کبھی بھی بھاجپا کے مفید نیرہ ایک ادھاران دوہزار چودھا کا جرور ہے دوہزار نو میں یہاں سے کاؤنگریس امیدوار محمد عزدین جیتے دوہزار چودھا میں سرویسی جیتے بھارتی انتا پارٹی سے اور اس کا دوہزار انیس میں ڈاکٹر ایسٹی ایسن جب سپا اور بسپا کا گھڑ بندن تھا دیکھیں مراد آباد جو پورا منڈل ہے یہاں پر جو مسلم مددہ تھا وہ سب سے بڑی نرنائک بھومکا میں ہیں ہر سیٹ پر لگ بھگ پہتالیس سے پچاس فیس دی ان کا ووٹ ہے تو بی جے پی کے لیے یہ سیٹ کبھی بھی ریلیکس والی نہیں رہی لیکن چودھا میں بی جے پی جیتی تھی اس بار دوہزار چوبیس میں آپ کو کیا لگتا ہے بی جے پی یا پھر گھڑ بندن کی جو سپا کی پرتیاسی روچی ویرہ یا پھر بہوجن سماج پارٹی کے پرتیاسی ہیں ان تینوں میں سے کس کی جیت آپ کو لگ رہی ہے کہ پکی ہے دیکھیں جو جس حساب سے ووٹنگ ہوئی ہے اور جو پورا ماحول تھا تو مجھے لگتا ہے سماج بادی پارٹی کی امیدبار روچی ویرہ ان کو جیتنے میں کہیں کوئی نراثہ یا کوئی پریسانی نہیں ہوگی کیا مانتے ہیں مطلب کانگریس کے ساتھ جو گھڑ بندن ہوا بلکل دیکھیں اگر ہم دو ہزار انیس سے تلنا کریں گے ساٹھ ہزار ووٹ عمران پرتاب گڑی بہت دس دن کے پرچار میں لائے تھے اور لگ بک ایک لاکھ ووٹ سے لیڈ کر رہا تھا ڈاکٹر ایسٹی حسن نے اگر ان دو ووٹوں کو بھی جوڑ دے اور اس بار جو ووٹ بہنگ بڑا اور دوسرا جو اس بار مددے تھے جو بی جے پی نے ٹرینڈ کرے وہ ایک بھی مددہ نہیں چلا اپو جیسن کے سارے مددے چلے چاہے وہ مہنگائی ہو بے روجگاری ہو پڑھلا بھاری رہا ان کو لگتا ہے کہ سماجوادی پارٹی کی جو پرتیاسی ہیں روچی ویرا وہ جیت جائیں گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ مردواد لوگ سبا سیٹ پر کس طرح کا مددان رہا اور کون سا پرتیاسی مضبوط دیکھ رہا ہے جیتا ہو جہاں تک میرا اپنا ماننا ہے مردواد کونسٹینسی میں بیش بمتوں کے اوپر روچی ویرا نے کہا کہ میں کیونکہ بنیان ہوں اس لیے بنیان بورٹ ملے گا جبکہ بنیان کے جو سنگٹن ہیں انہوں نے سرویش کے لیے یعنی بی جی پی کے لیے باقاعدہ پرستاب پاس کیے اور اس میں کیا گیا جہاں تک ایرفان بی ایس کی بسپا کے ہیں ان کے ساتھ سبڑول کاش بورٹ جو کہ کبھی ایشٹی احسن صاحب کو ملا تھا وہ اس کے ساتھ گیا اور مسلم بورٹ میں سیفی وہ ان کے ساتھ ہے میرے حساب سے آج کی تاریخ میں اوب چناؤ ہونے والا ہے مطلب بھارتی جنتہ پارٹی جیتے گی بھارتی جنتہ پارٹی لگ بھگ اچھے بوٹوں سے جیتے گی بجا کیا مانتے ہیں اس کی سرویش جیتے پورے چناؤ پرچار میں نکلے بھی نہیں اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی بجا دو بجائیں ایک بجا تو یہ ہے کہ سیدھا سیدھا رام مندیر آیا رام مندیر کے ساتھ میں ایک جولن تو دھارن چل لیا ہے کاشی کا اس کو بھی لے کر اور لوگوں کے ایک دھارنہ یہ ہے کہ جب سامی پرساد موریا اور جو لوگ سناتن پر جو حملے کر رہے تھے وہ سائلنٹ بوٹ سارا بی جے پی کو گیا تو کیونکہ پہلے فیشت میں یہاں پر مددان ہوا تو آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی کو رام مندیر کے مددے کا فائدہ ملا ہے اور وہ جیتے گی اس کے بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جو کیا کہتے ہیں سناتن پر جتنا حملے ہوئے ہیں اس کو لے کر بی جے پی کا پلہ بھاری ہے حاج پا کے پرتیاسی کی جیت ان کو لگتا ہے انوبھاوی پترکار ہیں آپ نوجوان ہیں آپ نے بھی چناؤ دیکھے اور مددان والے دن بھی آپ تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے مردواد لوگ سبا سیٹ پر کون جیت رہا ہے سب سے پہلے تو آپ کا دھنیواد اور میں آدھرنیے ہمارے سینئے اور ورش پترکار آدھرنیے گھتتا جی سے کنیے کیے کہوں گا کہ یہ جو رام مندیر کا مددہ ہو یا جو بھی انہوں نے مددے گنا ہے اس پہ مراد آباد کی رائج نیتی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مراد آباد کی رائج نیتی ایک رات میں بدل جاتی ہے ایک رات میں چناؤ بدل جاتا ہے پچھلی بار ڈاکٹر ایسٹی اثان یہاں سے سام سکتے ابھی بھی ہے اب جو ہے روچی ویرہ سماجوادی گڑ بندن کی پرتیاشی ہیں اور ایک طرح بھارتی جنتہ پارٹی لیکن جو محل دس دن کے اندر روچی ویرہ نے یہاں بنایا وہ دیکھنے لائک تھا میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے گلیوں میں چھوٹے چھوٹے محلوں میں گئیں انہوں نے کیمپیننگ کری اور بہت اچھی طریقے سے انہوں نے کیا لگتا ہے آپ کو کہ روچی ویرہ جیت جائیں گی مردوات لوگ سبا سیٹ پر دیکھیں جس طریقے سے یہاں مدداتا ہے وہ سارے کے سارے یا تو سماجوادی کے ہے اور یا پھر کانگریس کے ہے اس لئے نکائے چناؤں میں کانگریس نے یہاں سب سے بہتین پردشن کیا تھا اور کانگریس کے ہی بل پہ گڑ بندن ہونے کے بعد سماجوادی کے خاتے میں یہ سیٹ جا رہی ہے یہاں سے روچی ویرہ جیت رہی ہے لیکن ہے جو موجودہ سانسد ہیں اسٹی ایسن ان کا لگتار ورود رہا مددان والے دن وہ سب سے آخر میں ووٹ کرنے گئے اور کہیں پچھناو پرچار میں نہیں نکلے ورود کرتے رہے تو کیا اس کا نقصان نہیں ہوگا سپا کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ ان کے پرچار نہیں کرنے سے ایسا تو نہیں ہے اس کا پرچار نہیں ہوا ہے کمال اختر پور منتری ویدھائیق ہیں انہوں نے ان کے پرچار کیا اتنی بڑی بڑی ٹیمیں روچی ویرہ کے ساتھ چل نہیں تھی میں اپنے چھیتر میں رہتا ہوں اپنے محلوں میں رہتا ہوں یا اور بھی لوگوں میں جاتا ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ روچی ویرہ جیت جائیں گے روچی ویرہ جیت رہی ہیں اور اچھے مارجن سے جیت رہی ہیں آپ بتائیے آپ تو بہت انوبوی ہیں بہت چناؤ دیکھے ہیں یہاں جو مردوات لوگ سبا سیٹ ہے اس کی بات کریں تو کون جیت رہا ہے اور مددے کیا رہے اس بار ایسا تو چناؤ میں نے پوری لائف میں نہیں دیکھا جیسا چناؤ اس بار ہوا بڑا سائلنگ چناؤ تھا اور یہ جنتہ بنام چار سو پار کا چناؤ تھا چار سو پار کا جو نعرہ تھا وہ بی جی پی کو بہت کافی نقصان دے کیا پچھلی بار آپ دیکھئے جب سماجبادی پارٹی اور کانگریس مل کے چناؤ لڑے نہیں سماجبادی پارٹ بسپا اور ساپا مل کے چناؤ لڑے تو انیس میں انیس میں تو اس میں قریباً ساٹھ پین ساٹھ ہزار بورٹ جو ہے وہ بی ایس پی کا ساٹھ ہزار بورٹ جو ہے بی جی پی میں ٹانسور ہو گیا تھا اس کے بعد ساڑھ پانچ لاگ بورٹ سربی جی کو پرابت ہو گئے تھے اس بار چونکہ بی ایس پی کا بھی پرتیاسی تھا اور ادھر قریباً ساٹھ ہزار کے قریباً بورٹ جو ہے وہ امران پرتاب گلی جو کانگریس سے تھے ان کو ملا تھا وہ ایک ہی بورٹ کا بورٹ تھا جو پرتاب گلی کو ملا تھا وہ اس بار سارا بورٹ جو ہے وہ روچی بیڑا کی طرف گڑبندن میں چلا گیا اس کے علاوہ جو ہم نے اپنی چناؤ میں جو گراؤن پر چیز دیکھی ایسا میں نے لائف میں چناؤ نہیں دیکھا اور میرا انمان ہے کم سے کم کم سے کم ایک لاگ بورٹ پر سے یہاں سے سماج بادی فالٹی کی سیٹ نکلے گی اور ایک اور خاص بات میں آپ کو ہوتا دوں کوئی ایک بیدھان صاحبہ ہار جائے تو ہار جائے مجھے کتئی امید نہیں ہے کہ ایک بھی بیدھان صاحبہ میں پانچوں میں جس میں مراد آباد ہے مراد آباد دیہات ہے تھاکر دوارہ ہے کانٹ ہے اور آپ کے بڑا پور ہے میں بڑا پور تک میں جو ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں چیز وہ جو دیکھ رہے ہیں کہ سماج بادی فالٹی کی پتیاسی روچی بیڑا پھر چند بوٹوں سے چناؤب جیتیں گی اس میں کوئی دور آئے بلکل نہیں ہے تو سٹی احسن کا ورود بھی انہیں دیکھیں سٹی احسن کے ورود سے اور فائدہ ہوا سماج بادی پارٹی کی پرتیاسی کو کیونکہ سٹی احسن کا تو خود ہی ورود بہت تھا مسلموں میں پانچ سال کا جو ان کا اتیاس رہا سماج بادی پارٹی نے پہلی بار نون مسلم کو اتارا اس کا بھی فائدہ ہوا یہ ایک گوگلی تھی اکلیز یاد اپ کی جو اس نے پھیکی اس میں بی جے پی کے تینوں بگٹ ایک ہی بار میں گرا دیئے میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا جی جی ادرنی خانہ جی کے معافی چاہتے ہوگے یہاں پہ مسلم ووٹوں میں جو ہے نا انساری ورادری بہت بڑا روڑنی بات بہت بڑا پور ویدھائیک حاجی یوسف انساری سویم روچی ویرا کے لئے پرچار کر رہے تھے مطلب جو وپکس کا ووڈ بینک تھا اس میں کہیں بکھراو نہیں ہوا کچھ نہیں ایک جگہ ہوا ہے چار ورشت پترکار ہیں چار میں سے تین کا یہ ماننا ہے کہ جو گڑ بندھن کی سماجوادی پارٹی کی پرتیاسی ہیں روچی ویرا وہ جیت حاصل کریں گی وہیں جو سینئر پترکار ہیں سنتوس گپتہ جی ان کا کہنا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی یہاں پر جیت حاصل کرے گی تو تین لوگوں کا مطلب ہے کہ سماجوادی پارٹی کی پرتیاسی جیتیں گی اور وہیں ایک کا مطلب ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جیت حاصل کرے گی